اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین قرآن کے اس وظیفے کے اوپر پورا ایمان اور یقین رکھیں آج ہمیں دنیا کے معاملات کے اندر بیماریاں لگتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں روحانی بیماریاں بھی آتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں لیکن ہمیں شفاق کیوں نہیں ملتی ہمارا ایمان اور ہمارا یقین دنیا کی دوائیوں کے اوپر دنیا کے کیپسول کے اوپر ہو چکا ہے اور ہم بیماری کے وقت قرآن پڑتی نہیں جس کو شفاق اللی ما فی الصدور کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لئے شفاق ہے یہ مومنین کے لئے شفاق کا ایک مرکز ہے قرآن کو شفاق کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن آسمان سے زمین کے اوپر اتارا یہ قرآن صرف تعلیمات کا ایک مرکع نہیں ہے یہ قرآن صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ قرآن شفاق کا سامان بھی ہے ہم نے اس سے شفاق بھی حاصل کرنی ہے تو میرے محترم ناظرین ہم قرآن سے شفاق کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر پڑا کریں اس کی تلاوت کیا کریں اور اس کو پڑ پڑ کے اپنے دلوں کو نرم کیا کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجموعین کے اندر جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ قرآن سے شفاق حاصل کرتے تھے اس وقت نہ دوائیاں تھی نہ کوئی پینا ڈول تھی نہ شربت تھا نہ کیپسول تھے نہ ہی یہ پھکی اور پڑیاں تھی کوئی چیز نہیں تھی صرف صحابہ اکرام کا ایمان تھا یقین تھا کہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں اللہ تعالیٰ شفاق عطا کریں گے وہ بچھو کا ڈسا ہوا انسان اس کو لایا گیا تو صحابہ رسول نے صرف قرآن کی سورہ فاتحہ پڑی اللہ نے بچھو کا زہر بھی ختم کر دیا وہ کڑیوں کے اندر جکڑا ہوا انسان جس کے اوپر جادو ہو چکا تھا مجنور دیوانہ بن چکا تھا وہ انسان اس کو لایا گیا صحابہ رسول نے قرآن کی تلاوت کی اس کے اوپر دم کیا اللہ نے قرآن کی وجہ سے اس کو شفاق عطا کر دی آمینہ کے لال کے اوپر جادو ہوا رب تعالی نے سورہ بکرہ نازل کی اور آخری دو آیتوں کے اندر یہ عظمت پیدا کر دی کہ جو بھی انسان اس سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں اپنے گھر کے اندر پڑے گا اللہ اسے جادو سے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے محفوظ رکھیں گے رب تعالی نے سورہ فلق اور ناس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے جادو اس کے قریب نہیں آسکتا شیطان اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تو قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ باعث شفا ہے قرآن کو پڑا جائے یہ قرآن کا وظیفہ آپ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں دنیا کی کوئی دوائی اور دنیا کا کوئی شربت پینے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف شرط ایمان اور یقین ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھیں قرآن کی تلاوت اس انداز میں کریں کہ اس سے شفا ملتی ہے یہ شفا کا مرکز ہے میرے محترم ناظرین اور میرے محترم سامعین آج ہی قرآن کا وظیفہ اپنی زندگی کے اندر لاغو کر لیں دنیا کی ہر ٹینشن آپ کی بیماریاں کینسر یرکان اور ٹی بی سر کے درد اور جڑوں کے درد انشاءاللہ یقین اور ایمان کی صورت میں اللہ دور کر سکتے ہیں اگر آپ کا قرآن کے اوپر یقین ہو جائے وظیفہ شروع کریں یہ عمل آپ شروع کر دیں شفا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عطا کر دیں گے رب کائنات ہمیں عمل کرنے والا بنائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں